ویلکم دوست اس ویڈیو میں بات کریں کہ سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جوڑی ہوئی ہیں محمد زوبیر سے سوشل میڈیا پر اس وقت ہیشٹیک ٹرین کر رہا ہے آئی سٹینڈ ویڈ زوبیر دلی پولیس اور وجہ یہ ہے کہ آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر محمد زوبیر کو دلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یہاں آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر پتی سنہ کا کیا کہنا ہے اور پترکاروں کا کیا اس پر کہنا ہے ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ ان سب کے ریاکشن شیئر کرنا چاہوں گا اس پورے معاملے پر جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آلٹ نیوز کو فاؤنڈر محمد زوبیر arrested by دلی پولیس for allegedly hurting religious sentiment مطلب محمد زوبیر کے اوپر اس بات کا عاروپ ہے کہ انہوں نے دھارمک sentiment hurt کیا ہے لوگوں کے اور کمیونٹی کے بیچ میں نفرت پھیلانے کی کوشش کری ہے اس عاروپ میں محمد زوبیر کی گرفتاری ہوئی ہے یہاں پر پتی سنہ کا کیا کہنا ہے وہ میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے سوشل میڈیا پر یہ چلنے لگا کہ محمد زوبیر کی گرفتاری ہو گئی ہے نوپور شرما کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے یعنی پترکاروں کی طرف سے ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے دلی پولیس کو لے کر کے کہ محمد زوبیر کی گرفتاری کرتے ہیں لیکن نوپور شرما جن کو نہ جانے کتنے دنوں سے پولیس طلب کر رہی ہے چاہے وہ ممبئی پولیس ہو کولکتہ پولیس ہو لیکن ابھی تک وہ حاضر نہیں ہوئی ہیں لیکن جب دو ہزار بیس کے ماملے میں محمد زوبیر کو دلی پولیس نے بلایا تو وہ انویسٹیگیشن میں مدد کرنے کے لیے پہنچے تھے یہاں پر یہی چیز پرتیق سنہ نے نوٹ کری اور بتایا کہ زوبیر جو ہیں ان کو بلایا گیا تھا دلی کی سپیشل سیل کے دوارہ دو ہزار بیس کا ماملہ ہے انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا تھا یہ وہ ماملہ ہے جس ماملے میں محمد زوبیر کو ہائی کورٹ کے طرف سے پروٹیکشن ملی ہوئی ہے اریس سے یعنی ان کی گرفتاری نہیں ہوگی تو وہ انویسٹیگیشن کے لیے گئے تھے لیکن بعد میں پتا چلا یعنی پونس ساتھ کے شام کے آس پاس پتا چلا کہ محمد زوبیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے کسی اور ایف آئی آر کے مادھیم پر مطلب کوئی اور ایف آئی آر تھی اور کسی اور ایف آئی آر کے آروپ میں اور کسی اور ماملے پر ان کو گرفتار کر لیا دلی پولیس نے انہیں بلایا کسی اور ماملے پر تھا یہاں پر جس طرح کسی اپ ڈیٹ نکل کی آئی پرتیق سنہ ایک اور اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہاں آپ کی سکرین پر کہتے ہیں کہ آفٹر دا میڈیکل ایگزامنیشن زوبیر اس بین ٹیکن ٹو این انڈسکلوزڈ لوکیشن یعنی محمد زوبیر کو کسی ایسی جگہ پر لے کے جایا جا رہا ہے جس کے بارے میں نہیں بتایا گیا نہ ہی زوبیر کے لائر کو نہ ہی مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے ایسا پرتیق سنہ لکھ رہے ہیں اور ہم جو ہیں پولیس کی وین میں ہیں اور کوئی بھی پولیس والا اس وقت نیم ٹیگ نہیں پینا ہوا ہے ایک بہت بڑا آروپ لگاتے ہیں پرتیق سنہ اپنے ٹویٹ میں لیکن وہیں پترکاروں کی طرف سے اس گرفتاری کو لے کر کے کہ کیا مانگ ہو رہی ہے اور کیا باتیں کر رہے ہیں پترکار بھو میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ یہاں پر ابھی سار شرما ٹویٹ کرتے ہیں اس گرفتاری والے اپ ڈیٹ پر کہتے ہیں کہ اور مور پاور ٹو زوبیر جو نفرتی بیان بازی دیتے ہیں ان کی گرفتاری نہیں اور زوبیر کی گرفتاری ہو جاتی ہے یہاں پر دیبیش مشرہ لکھتے ہیں کہ محمد زوبیر جو ہے وہ ہمیشہ سے نفرت کے خلاف کھڑے رہے ہیں پروپاگینڈا کے خلاف کھڑے رہے ہیں کمیونل ایجنڈا کو ایکسپوس کرتے رہے ہیں اور آج ان کی گرفتاری دلی پولیس کرتی ہے بینہ کسی نوٹس کے یہاں پر ایک اور ایڈیٹر ہے وہ لکھتے ہیں کہ in india a person can get arrested for highlighting hate speech مطلب نفرتی بیان بازی اگر آپ دکھا دیتے ہیں کہ کوئی کر رہا ہے اس معاملے میں آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے لیکن وہ انسان بچ جاتا ہے یا اس کی گرفتاری نہیں ہوتی جو یہ بیان بازی دیتا ہے یہاں آج ہی تنجم لکھتے ہیں کہ جو لوگ religious sentiment کو hurt کر رہے تھے وہ تو آزاد گھوم رہے ہیں اور زبیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے موڈی اور شاہ کے راج میں یہی ممکن ہے یہاں شامیرہ سنگھ لکھتے ہیں کہ کروڑوں درشکوں کے سامنے live tv پر ایک دھرم وشش کے خلاف بیان دینے والی نوپل شرما کو arrest نہیں کیا گیا لیکن اسے ایکسپوس کرنے والے محمد زبیر کو گرفتار کر لیا گیا آج ہی تنجم ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں محمد زبیر نے بیتے سالوں میں سیکڑوں بار فیک نیوز کی اصلیت بتائی نفرت پھیلانے والوں کے خلاف مورچہ کھولا ان کے فرضی اور زہریلی ویڈیو کی حقیقت دنیا کو بتائی نتیجہ سامنے ہیں بہانے تو پہلے سے تلاشے جا رہے تھے کہ کیسے اسے پھسایا جائے اب تو گرفتاری ہی ہو گئی ہے یہاں ایک اور پترکار لکھتی ہے نوپل شرما فری ہے یاتی نرسنگ آنند فری ہے بجرنگ مونی فری ہے آنند سوروپ فری ہے ساکشی مہراج فری ہے سادوی پرگیا فری ہے رام بھکت گوپال فری ہے لیکن محمد زبیر گرفتار ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اپنے کام کر رہے تھے اپنا جوب کر رہے تھے صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی بولی ورڈ اور ٹولی ورڈ کے ایکٹر کی طرف سے یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پرکاش راج جہاں جانے مانے ایکٹر ہیں ان کی طرف سے اسی خبر پر ریاکشن دیا گیا ہے ایکٹر لکھتے ہیں کہ اس گرفتاری کی وہ پوری نندہ کرتے ہیں یہاں پر سوشل میڈیا پر ریلیز زبیر بھی ٹرینڈ کیا جانے لگا یہاں پترکار وینوت کاپڑی رائٹر ایکٹیویس سب کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ محمد زبیر کو رہا کیا جائے اور ان کے اوپر جو چارجز لگائے گئے ہیں ایسے بڑے بڑے چارجز اور بھی ایسے لوگوں پر لگائے گئے ہیں لیکن ڈلی پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کی وجہ محمد زبیر کو گرفتار کیا جنہوں نے اصل ایکسپوس کافی ایسے لوگوں کو کیا جو نفرتی بیان بازی جو ہیں وہ دیتے تھے اور اس کو ایکسپوس کرنا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ بھاری پڑ گیا لیکن پولیس کے بیان کے مطابق ان کو کچھ ایسے ٹویٹ اور کچھ ایسی کمپلین ملی ہے جس کے وجہ سے انہوں نے معاملہ درچ کیا ہے اور ان کی گرفتاری کری ہے اس پورے معاملے پر جس طریقے سے اپ ڈیٹ نکل کے آئے یہاں راج دیب سرزیسائی کافی ورش پترکار ہیں جانے مانے پترکار ہیں انڈیا ٹوڈے کے ان کی طرف سے ٹویٹ آیا ہے کہ محمد زبیر جنہوں نے نجانے کتنی بار آواز اٹھائی ہے ایکسپوس کیا ہے نفرتی بیانبازی کو آج خود ان کے اوپر نفرت پھیلانے کا یا نفرتی بیانبازی کرنے کا آروپ لگا کر کے ان کا گرفتار کر لیا گیا ہے اور جن کے اوپر وہ آروپ لگا رہے تھے کہ وہ نفرتی بیانبازی کر رہے ہیں وہ آج بھی فری گھوم رہے ہیں سوشل میڈیا پر محمد زبیر کی گرفتاری کو لے کر کے پترکاروں کے بیچ کافی جو ہے وہ ریاکشن دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کے اپنی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سبی سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں